حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف پچپن دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہا ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہا نے یمن کے دارو سلطنت سنعا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجہ گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجہ گھر کا حج کیا کریں جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیز و گزم میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجہ گھر میں پاخانہ پھر کر اس کو نجاست سے لطپت کر دیا جب ابراہا نے یہ واقعہ سنا تو وہ تیش میں آ کر باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حاملہ کر دیا اور اس کی فوج کے اگلے دستہ نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسری مویشیوں کو چھین لیا اس میں دو سو یا چار سو اونٹ عبد المطلیب کے لیے تھے عبد المطلیب کو اس واقعہ سے بڑا رنج پہنچا چنانچ آپ اس معاملہ میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے جب ابراہا کو معلوم ہوا کہ کوریش کے سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بولایا اور جب عبد المطلیب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت روکدار اور نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہیں جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جہو جلال چمک رہا ہے تو صورت دیکھتے ہی ابراہا مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تازیم و تقریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار کوریش یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے عبد المطلیب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے یہ سن کر ابراہا نے کہا کہ اے سردار کوریش میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ فوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں آپ نے اس کے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے وہ خود اپنے گھر کو بچائے گا مجھے کعبہ کی ذرا برابر بھی نہیں فکر ہے یہ سن کر ابراہا اپنے فیرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ سن لیجئے میں کعبہ کو دھا کر اس کی ایٹ سے ایٹ بجا دوں گا اور روح زمین سے اس کا نام و نشان میٹا دوں گا کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجہ گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانے اور خدا جانے میں آپ سے سفارش کرنے والا کون اس گفتگو کے بعد ابراہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا اور عبد المطلب تمام اونٹ اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھک کر پناہ لو مکہ والوں سے یہ کہ کر پھر خود اپنے کھاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازہ کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری و گیریہ زاری کے ساتھ دربارے باری میں دعا مانگنے لگے اے اللہ بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور سولائب والوں اور سولائب کے پجاریوں پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شیعاروں کی مدد فرما عبد المتلیم نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے اب رہا جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا بیٹھ گیا ایک ہی جگہ پہ اور ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا اسی حال میں کہرِ الٰہی عبابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھوڑ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھی سمندر کی جانب سے حرمِ کعبہ کی طرف آنے لگے عبابیلوں کے ان دل بادل لشکروں نے عبراہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آن کی آن میں عبراہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں اور اس کے ہاتھیوں کے پر خچے اڑ گئے عبابیلوں کی سنگ باری خدا وندو کہار و جبار کے کہر و گزب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی عبراہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب عبراہ اور اس کے ہاتھی سمیت اس طرح حلاقوں برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئے چنانچہ قرآن مجید کی سرہ فیل میں خدا وند قدوس نے اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے اشارت فرمایا اَلَمْ تَرَا كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ اَلَمْ يَجْعَلْ قَيْدَهُمْ فِي تَغْلِيلِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ قَيْرٌ عَبَابِيلٌ تَغْمِهِمْ بِعِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّينِ فَجَعَلْهُمْ قَاسْتِمْ مَاکُول یعنی اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کیا آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی لکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھوس جیسا بنا ڈالے جب اب رہا اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلیب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر آدھا کیا ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچہ ہو گیا اور تمام اہلِ عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے اللہ عابق جب b